لداخ میں چین اور بھارت میں کشیدگی بڑھ گئی چینی فوج نے جھڑپوں کے دوران بھارت کا ایک کرنل اور دو فوجی مار ڈالے وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی قابینا کا اجلاس کرونا وائرس اور بڑھتے کیسز کا جائزہ اجلاس میں سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی مشابہ شہماز شریف کا کرونا سے اموات میں اضافے پر اظہار تشویش کہتے ہیں صورتحال ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے مشترکہ مفداد کاؤنسل کے اجلاس بلایا جائے بروقت لاکڈاؤن مسئلہ کا حل نہیں تو حکومت کی متبادل حکمت عملی کیا ہے پاکستان میں کرونا کا پھیلاؤ تیز ایک دن میں مزید 111 فراد جنبھا تعداد 2849 ہو گئی 24 گھنٹوں میں 4443 نے کیسے سامنے آگئے ہوتا سین کی تعداد 14921 تک جا پہنچی لاہور کرونا کا گھڑ بن گیا وائرس سے متاثرہ علاقے سیل ہونا شروع اسلامپورا میں عبدالی چوک 15 روز کے لیے بڑاک دروغہ والا جلو موڑ منامہ گارڈن ٹاؤن مارل ٹاؤن ڈی ایچ اے اسکری ٹین اور دیگر علاقے بھی بند ہوں گے پشاور کے مقصود علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کراسی بلدیا غربی کی سولہ یورین کاؤنسلز میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کے لیے ڈی اے چوکا ڈپٹی کمیشنر کو خان پنجاب کی وزیر سہت یہ آسمین راشت نے لاہور کی فیریوں کو جاہل قرار دے دیا ٹی وی شو میں کہتی ہے لاہوری اللہ کی کوئی الگی مخلوق ہیں جو کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہر چیز کو بطور سماشا دیکھتے ہیں شکر ہے اتنی بے احتیاطی کہ باوجود کرونا کی شرائع بات کم ہے وزیر سہت کے بیان پر فارجہ عمران عزیز کا رجعہ ملا گیا کہتے ہیں اپنی نالائکی کو لاہور والوں کے خلاف بات کر کے نہیں چھپا سکتی سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عزیزہ کی اہلیہ کی ٹیکس معاملات کی تحقیقات ایف بی آر سے گرانے کا آپشن دے دیا جسٹس عمرتہ بندیال نے نماغ دیئے کہ جسٹس کے خلاف ریفرنس میں کرپشن کا کوئی مواد نہیں جسٹس نے جائدادوں کے وسائل خریداری بتانے سے انکار نہیں کیا سوال یہ ہے کہ کیا جسٹس اہلیہ کی جائدادوں پر جواب دے ہیں سردل کے پاس انکوائری کا کوئی مواد نہیں کیس میں کئی خامیہ ہے ریفرنس میں بدنیتی ثابت ہوئی تو کیس خارج ہو سکتا ہے عزمہ کاردار نے آوڈیو ٹیپ کو جالی قرار دے دیا کہتی ہے آوڈیو میں آواز کی ڈبنگ کی گئی آوڈیو ٹیپ پر تحریک انصاف کا نوٹس خاتون لکنس سمبلی کو ڈی سیٹ کرنے پر غور شوکاوز نوٹس جاری اٹھالیس گھنٹے میں وزہ حد طلب اور کراچی کے سرکاری اور نیجی اسپتالوں میں وینٹی لیٹرز کی کھلات آئی سی او اور ایس ڈی او میں درزنوں مریضوں کو پریشانی کا سامنہ